ہم سکچ اپ پوش اور پل ٹول کے بارے میں پڑھیں گے پوش اور پل ٹول کسی بھی 3 ڈی اوبجیکٹ میں اس کو ری سائز کرنے کے لئے اور اس میں چیزوں کو ایکسٹیوٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ امپورٹن رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس پوش پل ٹول ہے اس کو ہم ٹول میں جا کر یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کی شارٹ کر کمانڈ پی ہے پوش اور پل کی تو ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں بلکہ اس کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ہم ایک 2D شیپ بنا لیتے ہیں اور 2D شیپ ہم سلیکٹ کرتے ہیں ریکٹینگل کو ریکٹینگل کو سلیکٹ کر کر ہم سیمپل ایک چیز بنا لیتے ہیں یہ ہم نے ریکٹینگل لے لی یہ ہم نے ایک شیپ بری لی اب ہم نے اپشن کو اپشن کو لیا اور یہ لیں ماؤس کے جو لیفٹ کلک ہے اس کو لیفٹ کلک کر کے میں نے اس کو اپنے طرف ایکسیو کیا یہ میں نے پوش کیا تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک شیپ بن گئی یہ ہمارے پاس 3D شیپ بن گئی ہے اب ایک اپجیکٹ ہم نے بنا لیے 3D کا اب اس کے ڈیفرنس فیسز ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اس کی ہر فیسز کو الگ ڈریکشن میں لے کے جانا ہے وہ بھی ہم لے کے جا سکتے ہیں فار ایزمپل اس فیسز کو ہم نے پکٹا یہاں سے اور اس کو دیدر لیا ہے اس کو ہمیں سیٹ پر لیا ہے اور اگر ہم نے اس کی لینٹ کیا ہے اس کو بڑھانا ہے یہ ہم نے بڑھا دیا اب اس کے ساتھ آتا ہے کہ اب ہم نے اسی کے ساتھ ایک شیوٹ کرنا ہے اور ہم نے کنٹرل پرائس کرنا ہے اور جیسے ہم کنٹرل پرائس کرنا ہے ہم نے اس کو ایک شیوٹ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو 10 فٹ آگے بڑھائیں تو 20 پیٹ کر دیا ہوگے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس کی اوپر بھی لے کے جائیں جب ہم ڈیول کلک کریں گے تو جتنی لمبائی ہم نے ابھی اس کی بڑھائی ہے اپنی اس کی اوپر بھی بڑھ گئی ہے اور وہی آپریشن یہاں پہ ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ریسائز کرنا چاہ رہے ہیں اب تو سمپل ہم بہت ایزلی اس کو ریسائز کر سکتے ہیں اب یہ اس کے ایک فیس ہے اس کو ہم نکال دیا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس فیس کو بھی ہم آگے ہلکا سا پھوش کر لیں یا پھر اس کو ہلکا سا پھول کریں بسکلی ہم پوش اور پھول ٹول سے ڈیفرنٹ قسم کی شیفز بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی شیفز کے اندر چینجنگز کر سکتے ہیں تو یہ تھا پوش پھول ٹول گوگل سکیچ اپ کا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ